اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس بیالوجی ام سی کیو سیریز میں خوش آمدید دیئر سٹوڈنٹس آج ہم آغاز کرتے ہیں گولجی اپریٹس سے گولجی اپریٹس کا پہلہ ام سی کیو بڑا ایمپورٹنٹ ہے سائیوال بورڈ 2015، ڈی جی خان 2016 اور ملتان بورڈ 2018 میں یہ قویسٹن آیا ہے گولجی اپریٹس is concerned with یعنی کہ گولجی اپریٹس کا کیا فنکشن ہے وہ ڈیویئن میں انوالو ہوتا ہے، لائشز میں ہوتا ہے، سیکریشن میں ہوتا ہے یا کے سٹوریج میں تو سب سے پہلے اس کی ڈیاغرام کو دیکھو so this one is گولجی اپریٹس تو اس کا کیا کام ہے اس کا کام ہے کہ رف انڈوپلازمک ریٹی کولم سے جو پروٹینز آتی ہیں ان کو موڈیفائی کرنا اور پھر ان کو سیل کے بار سیکریٹ کر دینا تو گولجی اپریٹس is deeply concerned with cell secretion تو اس اتبار سے آپ کا option C درست ہوا گولجی اپریٹس is concerned with cell secretion تو یہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ گولجی اپریٹس کا میجر فنکشن کیا ہے اس کے بعد ملتان بورڈ نے اسی question کو تھوڑا سا گھما کے پوچھا کہ وہ کون سی ارگنیلی ہے جو cell secretion میں انوالو ہوتی ہے definitely آپ اسی ڈیاغرام کو دیکھیں تو کسی بھی angle سے question پوچھا جا سکتا ہے جب بھی آپ mcqs یاد کریں تو اس کو ہر ہر angle سے دیکھیں یعنی ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ گولجی complex کس میں concerned ہے یا cell secretion میں کون سی organically concerned ہے تو دونوں طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس طرح آپ کا درست option ہوا گولجی complex اس کے بعد اگلے mcqs کے طرف جاتے ہیں most of cell secretions are in nature یعنی جو گولجی aplatis secretions کرتا ہے ان کی nature کیا ہے وہ protein in nature ہوتے ہیں lipids ہوتے ہیں carbohydrate یا glycoproteins ہوتے ہیں تو اس ڈیاغرام کو دیکھو تو یہ secretion آپ کو نظر آ رہی ہے اس secretion میں یہ basically وہ proteins ہیں جو endoplasma kreticulum پر بنی تھی اور پھر گولجی complex نے ان کو باہر secret کر دیا کچھ کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ glycoproteins ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا درست option A ہے that is proteins یہ لاہور بورٹ 2015 میں mcqs آگیا ہے اس کے بعد اگلا mcqs دیکھتے ہیں گولجی اپریٹس discovered in یعنی کی ci میں یہ discover ہوئی تھی تو کمیلو گولجی نے گولجی اپریٹس کو 1898 میں discover کیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ 1898 میں اگر آ جائے discovered in تو پھر آپ نے 1898 کو encircle کرنا ہے اگر آ جائے گولجی اپریٹس discovered by جائے تو پھر اپنے کمیلو گولجی پہ ٹک کرنا ہے اگلا mcq دیکھتے ہیں lysozomes lysozomes is very much important topic in this chapter so سب سے پہلا mcq dduve discovered cell organelli لاہور بورٹ 2014 اور 18 دو مرتبہ یہ question آ چکا ہے کہ dduve نے کون سی organelli کو discover کیا تھا mitocondia, lysozome, plasters, گولجی کمپلیکس تو dduve نے basically lysozome کو discover کیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں the discovery of lysozome is done by dduve اس کے بعد اگلا question دیکھتے ہیں the digestive vacuoles and artofagosomes are also called artofagosomes اس کو کیا بولتے ہیں endocytosis primary lysozome secondary lysozome یا all of these تو یہ بیٹے secondary lysozome ہے جن کو artofagosome کہتے ہیں اگر اس ڈائگرام کو دیکھو جب بھی lysozome galgi complex سے separate ہوتے اور یہ اکیلے ہوتے تو ان کو primary lysozome بولتے ہیں لیکن جو ہی یہ food vacuole کے ساتھ attach ہوتے اس کے ساتھ مل کر ایک vacuole بنا لیتے ہیں artofagosomes بن جاتے ہیں تو پھر ان کو secondary lysozome بولتے ہیں تو یہ یاد رہے artofagosomes کو secondary lysozome کہا جاتے ہیں اس کے بعد t-sex disease results due to accumulation in brain cells off کہ brain cells میں کس کی accumulation سے t-sex disease ہوتی ہے protein کی accumulation lipid کی carbohydrates کی یا magnesium کی یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر brain cells میں lipid کی accumulation ہو تو پھر t-sex disease ہوتی ہے اس کے بعد t-sex disease is because of absence of an enzyme that is involved in catabolism of یعنی basically جو brain cells میں lipids accumulate ہوتے کیوں accumulate ہوتے کیوں کہ جس enzyme نے ان lipids کو catabolize کرنا تھا وہ enzyme نہیں ہوتا تو اس کا option بھی درست ہے یعنی کہ lipids یعنی سرگودہ board اور فیصلabad board والوں نے ایک اور انداز میں یہ question پوچھ ہے vishle question میں تھا کہ t-sex میں کون سا substance accumulate ہوتا ہے اس میں اس کو تھوڑا سا modify کر کے انہوں نے پوچھا ہے جو accumulate ہوتا ہے وہ basically ایک enzyme کی absence کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ enzyme کس کو catalyze کرتا ہے lipids کو اس کے بعد cytos skeleton یہ بھی بڑا important topic اس میں بڑے MCQs آتے the protein present in microtubule راول پنڈی بور 2018 ملتان بور 2017 فیصلہ آباد بور 2012 میں یہ question آیا ہے کہ microtubules میں کون سی protein present ہوتی ہے actin troponin tubulin اور tropomyosin تو یہ میرے بیٹے ذہن میں رہے کہ microtubule میں tubulin protein ہوتی ہے اس کے بعد integration of cellular compartments is a function of راول پنڈی بور 2018 ملتان 2017 فیصلہ آباد 2012 میں یہ question آیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ cytoskeleton کے تین components ہیں microtubules microfilaments اور intermediate filaments سب سے پہلے ان تینوں کے نام اچھے طریقے سے ذہن میں رکھو cytoskeleton کے تین components microtubules microfilaments اور intermediate filaments وہ پوچھ رہا ہے ان تینوں میں سے کون سا component ایسا ہے جو cell compartments یعنی organelles کی integration کرتا ہے تو بیٹے ان تینوں میں سے cellular compartments کی integration کا کام intermediate filament کے ذیمہ ہے تو جب بھی یہ question ہے دیکھو تین دفعہ board کی exam میں آ چکا ہے تو آپ نے کس پہ ٹک کرنا ہے intermediate filaments میں اس کے بعد what is not true about microfilaments اب اس میں چار option دیئے گئے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا microfilament کے بارے میں درست نہیں ہے تو سب سے پہلے دیکھو actin کیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے کیونکہ microfilament actin سے ملکے بنے ہوتے amoebide movement یہ بھی درست ہے کیونکہ microfilament کا کام amoebide movement ہوتا ہے cyclosis یہ بھی درست ہے کیونکہ microfilament cyclosis میں involved ہوتے ہیں تو definitely پھر ایک ہی option بچتا ہے جو کہ آپ کا correct answer is linked with outer surface of plasma membrane کیونکہ microtubules یا sorry microfilaments plasma membrane کی outer surface پر linked نہیں ہوتے so this is not true about microfilament تو یہ آپ کا option correct ہوا یہ گجرام والا board 2015 میں question آیا ہے تو آپ نے ہر ہر angle سے mcqs کو دیکھنا ہوتے کیونکہ mcqs تھوڑا سا tricky ہوتے تھوڑا سا غور سے پڑھنے سے آپ اچھے طریقے سے solve کر سکتے اب دیکھو جی average diameter of intermediate filaments intermediate filament کا diameter کتنا ہے دیکھو میں نے پہلے بتایا کہ 3 component ہے cytoskeleton کے microtubules microfilaments اور intermediate filaments اس میں وہ پوچھ رہا کہ intermediate filaments کا diameter کتنا ہے اب اس میں بھی بچوں کو بڑی confused ہوتی ہے لیکھ اس نے سب کے diameter دی ہوئے 25 nanometer 8 to 10 nanometer 7 nanometer 25 nanometer microtubules کا ہے 7 nanometer microfilaments کا ہے جو intermediate filament کا diameter that is 8 to 10 nanometer اب یہاں پہ ایک اور confusion ہے بچے unit کے بارے میں confused ہو جات ہے کہ 8 to 10 micrometer ہے یا 8 to 10 nanometer تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لو جب بھی کوئی diameter یا کوئی بھی آپ نے figure یاد کرنا ہو تو اس کے ساتھ unit کو لازمی concern کیا کریں کہ وہ nanometer ہے micrometer ہے centimeter ہے millimeter ہے کیا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھا کریں تاکہ exam میں آپ confused نہ ہو سکے اس سے اگلا question which one is involved in cyclosis and hemibide movement یہ پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کون سی component of cytoskeleton is involved in cyclosis and hemibide movement microtubules نہیں intermediate filament نہیں centriol نہیں تو کون option درست ہوا micro filament تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ micro filament cyclosis اور amibide movement میں involve ہوتا ہے اس کے بعد اگلا question ہم mitocondia سے دیکھتے mitocondia is also very much important or long کے اعتبار سے short کے اعتبار سے mcqs کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ important تو کس میں present ہوتے میں نے پہلے جب endoplasmic reticulum پڑھا رہا تھا میں نے کہا تھا بچے confused ہو جاتے cisterni اور crista میں cisterni اور crista میں کبھی بھی confused نہیں ہونا cisterni endoplasmic reticulum کے اندر sac like structure کو کہتے جب کہ crista mitocondria میں پائے جاتے آپ اس ڈیاغرام کو اور یہ inner membrane اندر کی جانب ان fold بناتی ہے اور ان ان fold کو crista کہتے so crista are found in mitochondria راول پنڈی بور 2015 میں یہ question آیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے یاد رہے crista mitochondria میں پائے جاتے جب کہ cisterni endoplasmic reticulum اور golgi apparatus میں ہوتے اگلا question دیکھئے in foldings بالکل اسی سے related راول پنڈی والوں نے اس آداز میں پوچھا تھا بھاول پور اور فیصل آباد والوں نے اسی کو تھوڑا سا modify کر کے پوچھا in foldings of inner membrane of mitochondria are called as crista اسی diagram میں دیکھو یہ membrane اندر کے جانب ان folding کو اگر کیا بنا رہی ہے crista بنا رہی ہے تو اگر یہ شارٹ میں آجائے یہ mcqs میں آجائے تو crista آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا question دیکھئے the function of mitochondria is یہ ایک بچے کو یاد کہ mitochondria کو power house کا آجاتے یہ energy پیدا کرتا ہے لیکن یہاں پہ اس نے ایک option ایسا نہیں دیا lip story protein photosynthesil photosynthesil cellular respiration تو اس میں actually جو power house ہے جو energy produce ہوتی ہے وہ cellular respiration کے ذریعے ہوتی ہے یہ جتنے بھی ATP آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہے نا یہ جو process ہے electron transport chain crab cycle ہے یہ actually cellular respiration کے processes ہے اس کا درست option ہوا option D cellular respiration clear lawr board 2014 والو نے question پوچھا تھا organelle of symbiotic origin یہ تھوڑا سا difficult ہے آپ کی کتاب میں شاید اس topic میں اس کا ذکر نہیں ہے secondary میں اس کا ذکر ہے بیٹے یہ organelle جو symbiotically originate ہوئی ہے یعنی کسی cell نے بڑے procreotic cell نے ایک ایسے bacteria کو انگلف کیا جو aerobic ریس ریس کرتا تھا اور وہ اندر جا کر ڈیجیسٹ نہیں ہوا بلکہ symbiotically exist کرتا ہے اسی cell کے اندر جو بعد میں evolve ووکر mitocondria بن گیا تو cell wall cell membrane vacuoline میں کوئی بھی ایسی organelle نہیں ہے جو symbiotically originate ہو تو mitocondria اور chloroplast یہ ایسی organelles ہیں جو symbiotic origin سے وجود میں آئی ہیں تو یہ تھوڑا سا topic سیٹ کے law board 2015 میں آ چکا ہے تو اس اعتبار سے آپ نے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لینا ہے اب ہم چلتے ہیں plaster کی طرف plaster میں پہلا question بھاول پور board 2016 اور 2017 میں آ چکا plaster are only present in plaster کون سے organisms میں پائے جاتے ہیں bacteria viruses plant cell animal cell یہ آپ پتہ ہے اچھے طریقے سے plaster پلان cell میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ بڑا important mcqA دیکھو تین boards میں تین مرتبہ پیپر میں آ چکا ہے سائیوال board 2016 ملتان board میں دو مرتبہ آ چکا ہے 2017 اور 2019 میں بھی یہ ڈائیگرام غور سے دیکھو اس کے اندر یہ جو گرین سی سیکس نظر آ رہی ہے ان کو تھالا قائد کہتے اور ان تھالا قائد کے ارد گرد یہ جتنا بھی fluid ہے اس سارے fluid کو سٹروم کہتے ہیں یہ شارٹ question کے اتبار سے بھی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لو سٹروم اب اسی question کو لہور بورڈ والوں نے اور طریق پوچھا ہے تھوڑا سا ٹیک نیکل ہے دو میبرین ہوتی ہیں کلور پلاس کی جس کے اندر ایک فلور فل ریجن ہوتا ہے اس فلور فل ریجن کو کیا بولتے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایم سی ٹیوز کس طریقے سے وہ گمہ پھرا کے بھی دے سکتے اگر آپ صرف یہ پڑھا ہے نا تو اگر آپ لاؤر بور 2018 کا پیپر دیتے تو آپ تھوڑا تا کرفیوز ہو جاتی اس لیے اچھے طریقے سے میرے بیٹے اس کو دیکھنا ہے ایک ایک ایم سی کو آپ ہر ہر انگر سے دیکھا کریں کیونکہ ایم سی کو بڑے ایم سی میں پورے کے پورے نمبر لینا بہت ضروری ہوتا ہے آگے چلتے ہیں کرومو پلاسٹ امپارٹ کلرز دو دا پلانٹ ادر دین ازاد جمہ کشمیر دو دار پندر یلو ریڈ گرین بلو یہ پہلی لائن لیکھ ہوئی ہے کرومو پلاس میں کہ گرین کلورو پلاس کی وجہ سے کلر ہوتا اور گرین کے علاوہ باقی جتنے بھی پلاسٹ انوالو پولینیشن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ گرین کے علاوہ باقی جتنے بھی کلر ہوتے ہیں پیٹلز کے رائپن فروڈ کے اندر وہ سارے کے سارے کرومو پلاس کی وجہ سے ہوتے اور یہی ڈیفرن کلرز انسیکٹ کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتے جس کی وجہ سے پولینیشن ہوتی ہے تو درست option کون سا ہوا کرومو پلاسٹ اگلہ ایمسی کو دیکھئے کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ گرین کلر کلر کس وجہ سے ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کلورو کا کام فوٹو سنٹیس میں help کرنا فوٹو سنٹیس کس میں ہوتی ہے کلورو پلاسٹ تو درست option کون سا ہوا کلورو پلاسٹ اب دیکھیں which one of the following plaster present in roots اب تین وں plaster کی types کو دیکھو کلورو پلاسٹ leaves میں present ہوتا ہے کرومو پلاسٹ پیٹل پلاسٹ پلاسٹ پیچھے کون بچتا ہے لیو پلاسٹ لیو پلاسٹ لیو کو پلاسٹ سو تھنکو سو مجھ بیٹے یہاں تک ہم نے یہ MCQs دیکھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو nucleus difference between prokaryotic and eukaryotic cells میں MCQs سنٹ